بار بار ہم کہنا چاہیں گے کہ پولیس کا جو سلوگن اُلتا ثابت ہو رہا ہے اپرادیوں میں تو بسواث اور عام جن میں بھائے نظر آ رہا ہے اس کو کیسے در کیا جائے گا سلوگن کو صحیح کیسے کیا جائے گا سر میں جانا چاہوں گا کہ جس طرح کی چوری کی گھٹنائیں ہو رہی ہے اس سے پہلے دھمکی کانڈوا تھا گولی کانڈوا تھا یا تک کی ویدائکوں کو بھی دھمکیاں دی جارے رہے اور اس میں آپ کا بھی نام لیا گیا ہے ایک کول میں ویداث سر اپھنڈ انترگت جس طرح سے چرلا گاؤں میں اور اڑوالا میں چوریاں ہوئی ہیں اس کو لے کر بھاری روز یہاں پر ہیں اور پردان سنتو سمیگوال اڑوالا کی سرپنت موجود ہیں اور ابھی بھی ڈی ایس پی پرلا دائی جی ہاں پر پہنچے ہیں ان سے باتشیت کریں گے سر بہت بہت سفاغت آپ کا میں جانا چاہوں گا کہ پولیس کر کیا رہی ہے یہ دکھت بات ہے کہ علاقے میں ان دنوں میں چوریاں کافی بڑی ہیں ان چوریوں کا لے کر کے پولیس اور گرامین لوگ کافی مستدی سے کام بھی کر رہے ہیں پولیس نے بھی الگ الگ پارٹیاں ٹیمیں بنا کر کے چوروں کا پیچھا کر رہی ہے گاؤں میں سیسٹی پوٹیز گاڑیوں کے سندگد گاڑیوں کے ہم نے نکالے ہیں ان گاڑیوں کی سرچ کر رہے ہیں اور پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو جلدی امید ہے کہ ان چوروں تو ہم ان کو پکڑ لیں گے اور جو بھی چوری کیا ہے وہ ہم مال پر آمد کر لیں گے سر کہا جاتا ہے کہ اپرادی کتنا بھی شاتیر کیوں نہیں کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ کر جھوڑ جاتا ہے کوئی سراغ ملا آپ کو سراغ جو گاڑیوں کے انہوں نے جو گاڑیاں کام لی ہے ان گاڑیوں کی سی سی ٹیو پوٹیز میں ان کے وہ ملے ہیں ان گاڑیوں کے آدھار پر ہم سرچ کر رہے ہیں اور انہوں نے کوئی موبائل پریوک کیا تو اس کے آدھار پر بھی ہم اسے ایریا میں وارداد کے ٹائم میں کونٹ کیا موبائل پریوک کیا اس پر بھی ہمارا نالیسیت چل رہا ہے تو ضرور کوئن کوئی کلیو جلدی ملے گا اور بیکانیر پولیس بھی ہمارے اس میں ٹچ میں ہے کیونکہ بیکانیر تھانے علاقے میں بھی یہی چور اور یہی گینگ کام کر رہی ہے ایک ہی گینگ ہے جو الگ لگ گاڑیوں کا پریوک کرتی ہے اور ابھی ہم لوگ رات کو اور دن کو اور ان چوروں کے پیچھے ہیں اور جلدی پکڑ لیں گے سر یہ بھی سننے میں ہے یہاں پر تو ہتیانگرو پریوک نہیں ہوئے لیکن نوکھا چھتر میں تو ساپ پتا چلا ہے کہ لوگوں کو ڈرائے دھمکائے گئے چھیڑ سار تک جیسی گھٹنا ہوئے تو جیسا آپ کریں کہ وہی گینگ اس چھتر میں ہے تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ لوگ بہت زیادہ بہت بیت ہے اور یہاں پر چہرے پر بھی لوگوں کے ساپ نظر آ رہا ہے یہ مانتا ہوں لوگ درے ہوئے ہیں کیونکہ وہ گینگ ہے رات کو کوئی کسی طرح گینوں نہیں واردات کر سکتے ہیں چوری کے لیوہ وہ اور کچھ بھی بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے بہت بیت ہیں لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم جلدی چوروں تک پاؤنچ کر کے ان کو پکڑ لیں گے کیا اسواسندگی لوگوں کیونکہ جس طرح سے نرے گاہ میں کام کرنے والے لوگوں کے گھر میں چوری ہوئی ہے جو کھیتی کر کے پیسہ کمارے ساری جندگی برکی کمائی ان کی چلی گئی ہے کیا آسواس ہن دیں گے لوگوں ہم گاؤں والوں کو پتہ یہ ہے کہ رات کو ہمیں ہماری ٹیم لگی رہتی ہے گرامین لوگ بھی اپنے گاؤں میں پیرا دے رہے ہیں ہماری ریکویسٹ مان رہے ہیں تو آسواس نہیں ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ہم کر رہے ہیں اور جلدی پکڑ لیں گے سوال یہ رہے گا کہ جیسے ابھی تو یہ گھروں میں پیسوں کی چوری ہو رہی ہے لیکن پچھلے دنوں میں اپنے پورے چھت میں بکریوں کی اور بکروں کی چوری کافی ہوئی تھی ان کا کوئی خلاصہ ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ لوگ اس چیز کو جاننے کے لئے تو جن کے گھروں میں پورے پسود ہیں ان پورے پسود کو اٹھا کے لے گے اگر گھر میں پانچ ہے تو پانچ پسود کو اٹھا کے لے گی اور گریب پریبار ہے ان کے بکریوں کی چوری بھی ہوئی تھی ان میں کچھ چور پکڑے بھی گئے تھے کچھ ریکوریاں بھی ہوئی تھی کچھ کو ہم نے جیسی بھی کرایا تھا ہاں سو پرتیسیت وہ چور نہیں پکڑے گئے لیکن کچھ لوگ پکڑے گئے تھے اس میں اور اس میں بھی ہمارا پریلل ورکنگ چل رہی ہے کہ اس طرح کی جو جانوروں کی بکریوں کی بیڑوں کی جو چوریاں کرتے ان کو بھی ہم کر رہے ہیں آپ جیسے آپ کریں کہ ایک دو لوگوں کو پکڑا گیا ایک دو لوگوں کے آدار پر تو پورا گینگ پکڑا جا سکتا ہے کیا کیا کمی رہتی ہے انیرسیس میں یا انیورسٹیگیسن میں سب چوروں کی موڈس اوپرینڈی الگ لگ ہوتی ہیں بکری چور جو ہوتے ہیں وہ یہ چور جو ہیں گھروں میں تالے توڑ کر کر رہے ہیں ان چوروں میں ان چوروں میں فرق ہوتا ہے اور بکری چور کا کوئی ایک فکس گینگ نہیں ہے ہوں وہ الگ الگ لوگ بھی کر سکتے ہیں تو ایک جسے ایک چوری کی ہیں وہ چورو نے پرٹیللر چوری کی perpetری چوری کیا ہے وہ دوسری چوری نہیں بیدDes اچھا کہ اُنہار نے پراٹیکللر چوری کر رہے ہیں ان کا لوکیشن کے آدار پر یہ ثابعت ہوا تو گینگ رات دن یہ چوری کر رہے ہیں پروفیشنل والگ رو رہی ہیں وہ پرٹیلل کا چوری کر رہے ہیں وہ الگ چور ہوتے ہیں اور جو پرٹیکلور ایک چوری کرتا ہے وہ ان چوروں میں ان چوروں میں فرق ہوتا ہے سر ایک سوال کروں گا کڑوا لگ سکتا آپ کو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بھی رات کو دو دو تین تین بجے کوریز کر کے آتے ہیں جہاں پر پولیس کا پیرا ہوتا ہے جہاں پر راتری میں گست کی جاتی ہے گاڑیاں ادھر سے نکل جاتی ہے پولیس والے پوچھتے تک نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بہت بڑی کب ہے یہاں پر یہ چوک ہوتی ہے یہ ہاں مانتا ہوں یہ چوک ہوتی ہے پولیس کی جب گاڑی نکلے تو کوئی سندگ دھو اس پر ضرور روکٹو کی بھی کرنی چاہے پوچھنا بھی چاہے اور اس کا پورا ویریفیگیشن کرنا چاہے اس میں کوئی ویکتی بیٹھے ہیں تو اس کے آدھار کارڈ ہے آج کال تو اس طرح کی آئیڈنٹی ویریفیگیشن کارڈ بہت سارے ہوتے ہیں پتا کرنا چاہے اس طرح کی ادھائیت نہیں دیتے آپ جن کو کھڑا کیا جاتا ہے اگست میں نہیں دیکھ کر کے ہی روانہ کرتے ہیں سب کو ادھائیت ہے اس طرح کی ہی پولیس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے کہ بھی ہر سندگ دھو چیک کیا جائے یہ پولیس کا ایک انویسٹیگیشن کا پارٹ بھی ہے کہ ہر سسپیکٹ کو اس کو انویسٹیگیشن اسی صاحب سے کریں تو یہ کرنا چاہے اور ادھائیت کریں گے ہم پولیس کے سٹاپ کو کہ بھی جب علاقے میں جائیں تو سسپیکٹ کو ضرور اس کو چیک کریں اور جو بھی سندگ دھوان ہے اس کو چیک کریں اور یہ ہم تو گرامینوں سے بھی یہی انویدن کرنا چاہ رہے ہیں کہ گاؤں میں کوئی سسپیکٹ آدمی کوئی گھوم رہا ہے کوئی بھی کل رکھ اس کو روک کے پولیس کو بتائے اور سوچ نہ کرے ہم ان کو کریں گے جیسے کل کسی گرامین سے یہ ہم نے چار پانچ کوئی باہر کے ہیں ان کو سندگتہ کے آدھار والاں کی وہ چوری میں انوال نہیں ملے لیکن سندگتہ کے آدھار پر ان کو ہمیں ڈیٹین کیے اس طرح کرتے رہتے ہیں ڈے ٹو ڈے بلکل یہ ہے میں نے پرارم میں میں نے بھی کہایا کہ سندگتہ دیکھے تو توراں تسے پوچھتا چھونی چاہیے اور کئی ڈاؤٹ لگے تو پولیس کو توراں سوچنا کرنی چاہیے ایک بڑی بات اور کرنا چاہوں گا کہ راتری میں آپ سوتے ہیں تو تھوڑا سا جاگ رک رہے ایک لاتی کم سے کم آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ ہتھیار بد ہو کر لوگ آ رہے ہیں اور اگر کئی کوئی بھی ایسی چیز ہو تو سور مچائے لوگوں کو آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا کریں آپ کی جاگ رکتہ سب سے جروری ہے کہا بھی جاتا ہے کہ خود کے مرے بینا سورگ نہیں ملتا ہے خود ہمیں اپنے آپ کو جاگ رک کرنا ہوگا پولیس اپنا کام کر رہی ہے حالانکہ یہ دیکھنے میں ہے کہ ان چوری کی کھٹناوں میں پولیس نے نسیت روپ سے بہت سستی بڑھتی ہے اسی کے بار بار ہم کہنا چاہیں گے کہ پولیس کا جو سلوگن اُلٹا ثابت ہو رہا ہے اپرادیوں میں تو ویسواس اور آم جن میں بھائی نظر آ رہا ہے اس کو کیسے دور کیا جائے گا سلوگن کو صحیح کیسے کیا جائے گا سر پولیس اپنا مستدی سے کام کرے گی تو اپرادیوں کو پکڑے گی تو جنتہ میں اپنے آپ ویسواس قائم ہو جائے گا کہ اپرادی ابھی سکنجے میں ہیں اور جنتہ میں آم آدمے میں پولیس کی پرتی ویسواس قائم ہوگا امید کرتے ہیں کہ پولیس کا جو سلوگن ہے کہ آم جن میں ویسواس اور اپرادیوں میں ڈرر وہ جلدی قائم ہوگا ایک بات میں جنتہ سے نویدن کرنا چاہوں گی سبھی لوگوں سے میرا حاج وڑ کے نویدن ہے کہ جس پرکار سے گاؤں کے اندر باہر سے کوئی سمان بیچنے والے آتے ہیں جو فیری والے آتے ہیں تو ہم گھروں میں ان کو بھلا کہ کئی پرکار ان سے سمان لیتے ہیں تو آپ ان چیزوں سے بچے کیونکہ وہاں پہ ہی کوئی نہ کئی گڑ بڑ ہوتی ہے تو آپ اگر کچھ خرید نہ ہو تو آپ مارکٹ سے ہی سمان خرید دے تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں کیونکہ جو دن میں گھومنے والے لوگ ہیں یہ دن میں رینکی کر لیتے ہیں اس کے بعد میں چوریاں ہوتی ہے تو ویسے اس نویدن رہے گا آپ اپنے اپنے یہ بات میں شروعات میں یہ کومنٹ میں کر چکا ہوں اور پردان جی نے بھی ایک نویدن کیا اور یہ بلکل کہین کہیں سکتے ہیں الگ الگ چیزیں بیستے کے بانے لوگ آتے ہیں آپ کے گھر میں گھوچ جاتے ہیں اور پتہ کر لیتے ہیں کہ اس گھر میں آدمی ہے یعنی ہی میلائیں کتنی ہیں گھر کے لیو پرستیتی گھر کی آرتکستیتی کے بارے وہ پتہ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی بڑا فیکٹ ہے اس پر بھی دھیان دینا ضروری ہے تو اگر آپ سترک رہیں گے جاگروہ کریں گے تو کئی نہ کئی انچوری کے گھٹناوں پر انکوس لگ سکتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ ڈی ایس پی نے جو یہاں پر وادے کی ہیں ان پر خراؤت رہیں گے اور جلدی سے جلدی انچوری کے گھٹناوں کا کھلاسہ کر کے لوگوں میں وشواث پیدا کریں گے ہاں ایک خاص میں پرساس لیشے یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سرسوتی شکشن سنستان ہے وہ ایک ٹوپر اسکول ہے اور دور دور کے بچے یہاں پڑھنے تک آتے تو ان کے ٹرانسپورٹ سٹیپریٹ جو ہے وہ کہاں سے اپلپ کرائیں گے بہت خراب حالت ہے اسکول کا تو پرساس لیشے کو دھیان رکھنا چاہیے میں اس سمیہ ویدائک منوس جم اگوال کے نوازتان پہ ہوں ورطمان میں سجان گھٹ کی جو کانون ویوستہ ہے وہ نشی طرف سے چنتنی ہے ایک تو گولی کانڈ بھو چکا ہے اور ورطمان میں جس طرح کی چوری کی گھٹنیں ہو رہی ہے وہ نشی طرف سے گرامین چھتروں میں کافی بھے پیدا کر رہی آس سانڈوہ تینہ چھتر میں گرامینوں کے دوارہ گھراؤ کیا گیا اور پردسن کیا گیا کیونکہ کسانوں کے گھروں میں نرے گاہ مجدوروں کے گھروں میں چوریاں ہوئی ہے اور تین دن میں سجان گھڑ اور اگر گرامین چھتر کی بات کرے تو لگ بگ ایک کروڑ روپے کا سمان چورا کے لے گئے ہیں اور ابھی تک پولیس کوئی بھی سراغ نہیں جھٹا پائی ہے اس کو لے کر گہر چنتہ کا بھی سائے ویدائک جی سے باتشت کریں گے میں جانا چاہوں گا کہ جس طرح کی چوری کی گھٹنیں ہو رہی ہے اس سے پہلے دھمکی کانڈوا تھا گولی کانڈوا تھا یا تک کی ویدائکوں کو بھی دھمکیاں دی جارہے رہے ہیں تنگر ویدائک کو دھمکی دی گئے اور اس میں آپ کا بھی نام لیا گیا ہے ایک کول میں کیا استیتی اس سمائے جو کانون بیوستہ ہے کیا کہیں گے اس پر دیکھیں چوری والی جو گھٹنا پچھلے ہفتے دس دن سے لگاتار ہو رہی ہے بکانیر کے بعد میں سوزانگڑ چھتر کی طرف ان کا ہوا ہے چرلا میں بھی ہوئی ہے اوڑوڑا میں بھی ہوئی ہے چیار پانچ دن بعد میں آتے ہیں اور کر جاتے ہیں اس کے بعد دو تین دن لگاتار بکانیر جلے میں ان کا رہتا ہے نوکھا خاجواڑا ٹونگرگرڑ ان چھتروں میں لگار ہو رہی ہے کوئی ایک پرٹیکلر گینگ ہے جو بات ہوئی ہے کیونکہ ایک ہی طریقے سے ان کا کرنے کا ہے سسٹم ایک ہی گینگ ہے ہمیر بات ہوئی ہے بکانیر بھی تو انہوں نے بکانیر اور چورو کی شیوکت ٹیم کے روپ میں جانچ کے لیے انہوں نے کر رکھا ہے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ جلدی ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کریں گے پردہ پاس اس کا اس ٹیم کا پر باستہ میں چنٹنیہ کے لگاتار وہ ایک دن اس تیسل میں جاتے ہیں ایک دن بکانیر جلے کی دوسری تیسل میں پھر بکانیر کی دوسری تیسل میں پھر سوزانگڑ کی پھر آیا اور جس طرح سے ان کے ایک شاتری ٹیم ہے یہ کوئی پیشوڑ ٹیم ہے جس طرح سے کر رہی ہے کیونکہ ایک چھوٹا موٹا کوئی گروہ نہیں ہے کوئی بڑا گروہ ہے ہاں ہو سکتا ہے ہاں تیار بھی ہوں اور بھی ہوں پر جب تک یہ خاتمیں نہیں آئے گی تب تک کچھ کہے نہیں سکتے پر آئے جی اس طرح پر اس کی مونیٹرنگ ہو کرے ہیں اس کو پورا انہوں نے تیک کیا ہے کہ ہم اس کو پردہ فاس کر کے رہیں گے کہ یہ جرور پکڑ میں جلدی آ جائے گی کیونکہ پیچھے لگی ہے سی سی ٹیوی کے اینگرے اور سب جگہ یہ کھانگال رہے ہیں پورا یہ دیکھ رہے ہیں سر اس کو چوری کا تندو کہا جا سکتا ہے جس طرح سے چوریاں ہو رہی ہے ابھی سانڈوہ تھے نا چھتر میں کوریز کرنے گئے تھے اور آپ کے مطر بھی ہے اوڑوالا سرپند پرتی دی تا جو جی سارن تو انہوں نے آپ سے بات چیت پی کی ہے تو کیا لوگوں سے نویدن کریں گے تاکہ لوگوں میں جو بھے کم ہے وہ ختم ہو جائے ایک وشواث پیداو ڈریوے لنے جارا رہے ہیں لوگ ہاں وہ سرپند صاحب نے میرے کو سوچنا کری تھی کی اوڑوالا میں بھی چھوڑی ہو گئی ہے تو لوگوں میں بھی تو ہے کیونکہ وہ ایک ساتھ تین چیار پانچ گھروں میں جس طرح سے نشانہ بناتے ہیں اور دوسرے تحصیلوں میں بھی جو ہے وہ ہی سسٹم ہے کہ ایک ساتھ تین چیار پانچ گھروں میں گستے ہیں دو تین چیار گھنٹے لگاتار ان کا چلتا ہے لوگوں سے تھی ہی کمگا کہ تھوڑے سے جاگ رک رہے ہیں تھوڑا سا گاؤں میں سوئم کی اس طرح میں بھی کیونکہ گرمی کا موسم ہے اس لئے پہرے وارہ میں اور میں تھوڑا سا جاگ رکھیں کیونکہ سردی میں یہ اس طرح کی چھوڑیاں زیادہ سردی میں دیکھنے کو ملتی تھی کیونکہ جب لوگ تھنڈ کے دنوں میں اندر گھسکے سوتے تھے اور تھوڑا سا جاگ بھی کم ہوتی ہیں کیونکہ تھنڈ زیادہ ہوتی تھے پر اب بھی گرمی کے موسم میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنی پھر بھی لگا کیونکہ گرمی موسم آدمی 10-11 بارہ سوتے بھی نہیں ہیں صبح 4 بجے ٹیلنے والے بھی نکل جاتے گھانین بھی گرمی نہیں ہوتی کیونکہ اگر اچانک دو منٹ لائٹ چلی گی تو آنکھ کھل جاتی آدمی کی کیونکہ گرمی بہت ہے اور دوسرا کیا کہ 4 بجے لوگ گومنے بھی نکل جاتے ہیں سردی میں تو 6 بجے تک نہیں کلتے رات کو بھی 10-11 بجے تک گومنا پھڑنا رہتا ہے اس کے بعد میں گھروں میں لوگ ٹی وی دیکھنا اور تھا تو یہ 12 سے 4 بجے کا ٹائم ہے اس کے درمیان جو ہو رہی ہیں کیونکہ دونوں جگہ وہی ہے وہ سمجھ یہی نکل کے آئے ایک سے 3 بجے کا تو لوگوں سے بھی یہی ہے کہ بھی تھوڑا سا پانت دس دن پاندہ دن جب تک یہ پکڑ میں نہیں جائے تھوڑا آپ بھی کیونکہ کہیں نے کہیں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے بھی کہیں پکڑ میں آ جائے کوئی ٹیم کیونکہ پولیس کر رہی ہے پر کہا ہے کہ آج سوزانگڑ تا میں ڈیڑھ سو گاؤں ہیں سوزانگڑو بیدہ سرمت دیکھیں تو عام لوگوں کا سہیوگ تو ضروری ہے کیونکہ ان کی مدد سے ہوگا ان کو کوئی شراخ ملے تو بھی دینا چاہی اور تھوڑا سا سجد رہنے کی ضرورت ہے ایک بار کیونکہ یہ گینگ واسطہ میں لوگوں کے کافی نوڑی نقصان کی ہے گینگسٹر معاملے پر باچیت کریں گے گولی کانڑ سوزانگڑو گرپتاری ہوئی ہے لیکن دو ابھی بھی پرار رہے اور یہ جو دس طرح دھمکیوں کا سلسلہ چلا رتنگ ویدائی جیہودی کی اور ایک دھمکی میں آپ کا نام بھی لیا گیا گی منوز جی سے بھی کہا جائے تو اس سمند میں آپ نے عدیقہ رشبہ باچیت کی اس معاملے کی جانچ کان تک چپوچئے ہیں ہاں بالکل میری جیپور میں ڈی جی صاحب سے بھی انٹی لینس ڈی جی صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی ان کو بھی پوری گھڑنا کے آوگت کرایا گیا تھا اس سے پہلے ہی ان کے پاس میں ساری سوچنا تھی کیونکہ جب فون پہ میری بات ہوئی تھی آئی جی صاحب سے تو میں نے ان کو پورا بتا دیا تھا جب پوری اس پی صاحب سے بھی جب بات کہے تھا تو انہوں نے ساری سوچنا وہاں تک پہنچی ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے لگاتار ابھی تک بونیٹنگ چل رہی ہے اس کے اوپر سپیشل ٹیم بن رہی ہے اور بہت سے اس میں جو ایک گینگ ٹائپ کا جو بنا ہے گیروہ کہ جس میں اس تھانیے لوگ بھی ان کے صحیح کیا ہے اس میں تو یہ لگے میں ہے پیچھے اس کو بھی کریں گے انہوں نے بروسہ دلایا ہے کہ آپ جنتہ مت کرو ہم پورے اس کو نکال کے رہیں گے بہت اچھی بات یہ کہیے کہ عام لوگوں کو جاگرک رہنے کی افشکتہ ہے اور صحیح یہ کہیں کہیں بارہ سے چار بجے کا ٹائم جو گہری نیند کا ٹائم ہوتا ہے اگر تھوڑی ساودانی بڑھتی جائے یا سندگ لوگ کہیں جیسے ہم نے تھانے بھی بکھائیں کہیں بھی آپ کو کوئی سندگ وقتی ملے یا گلیوں میں جو بہت ساری چیزیں بیستے والے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کا مانعہ کہ انکہ وہ بھی ریکی کر کے جاتے ہیں تو ساودانی کیا افشکتہ ہے پولیس تو کرے گی ہی ساتھ میں عام لوگوں کی ساودانی ہے اس میں بہتی مہتپون ہے اور اس بات سے میں بھی سہمت ہوں تو آپ پورا دھیان رکھیں اور جہاں تک گولی کانڈ کا سوال ہے کہیں گی لگاتار معاملے کی مونیٹرنگ پولیس کر رہی ہے بہت جلدی پورے معاملے کا کھلا سکیا جائے گا